جس طریقے سے یہ ساری ویڈیو ایک جالی ثابت ہوئی اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اس طرح کی جو ویڈیوز جاری کی جائیں اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ جوڈیشری کو آپ دباؤں میں لے گئے جسٹس ریٹائر ساکر نصار کی آڈیو جھوٹی ثابت ہوئی وفاقی وزیر اطلاع فواد چھوڑی کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ نون لیگ کی جانب سے ایسی جال سازی کی گئی ہو تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسی حرکت نہیں کی واحد مقصد ادلیہ کو دباؤں میں لانا ہے یہ سمجھتے ہیں فوج میں جو جنرل ہیں وہ دباؤں میں آ جائیں گے ججز کے خلاف موہین جاری ہے ساری ویڈیوز چالیس ثابت ہوئیں معاملے سے متعلق کئی کردار بھی بے نکام ہو رہے ہیں امید ہے ادلیہ معاملے پر کردار اتا کرے گی مزید بولیں کہ انتخابات ہر صورت ای وی ایم پر ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کو جو مدد درکار ہوگی کی جائے گی نواز شریف کے بیٹے بھی ووٹ ڈالنے کے اہل ہوں گے آئین و قانون کے دائرے سے باہر تقریر کی حمایت نہیں کرتے کانفرنس مقررین کے خیالات سے کوئی تعلق نہیں مقصد ڈائلوگ کے لئے فورم فرہم کرنا تھا سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی آسفہ جہانگیل سے امتعلق کانفرنس پر وضاحت اعلامیے میں لکھا کہ چیف جسٹس صاحبان نے تقریب کو احساس بخشا بار مشکور ہے بار ہمیشہ جمہوریت قانون اور عدلیہ کی آسادی کے ساتھ کھڑی رہے گی عام انتخابات میں ٹیکنولوجی کا استعمال کیسے کیا جائے الیکشن کمیشن متحرک جرائے کے مطابق جدید ٹیکنولوجی کی استعمال سے متعلق تین مختلف کمیٹیاں تشکیل دے دی گئیں ای وی ایم انٹرنیٹ موٹنگ اور حکومت سے مطلوبہ وسائل کے لیے کمیٹیاں تشکیل الیکشن کمیشن کی کمیٹیوں کو ضروری تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے تین نئے ایڈیشنل ججیز تائناتی کی سفارش عرباب محمد طاہر اجاز اسحاق خان اور سمن رفت امتیاز کے نام شامل جوڈیشل کمیشن نے معاملہ حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا وفاقی وزیر اسعد عمر کی زیر ستارت انسی او سی کا اجلاس ملک میں کرونا کی صورتحال اور نیچرل ویکسینیشن سٹریٹیجی پر غور کیا گیا انسی او سی کا کرونا کی مجموعی صورتحال پر اتمنان کا اظہار انسی او سی کی صوبوں کو ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت موسیقی 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 موسیقی